ناظرین آج حسفیال کی اس خوبصورت محفل میں موجود ہیں اپنے حلقے میں حالی انتخابات میں شکست کھانے کے بعد پہلی بار سابق وفاقی وزیر محترمہ ڈاکٹر فردوس آشی قوان صاحبہ اپنی دو عدد سپورٹرز کے امرا ویسے میں معافی چاہتی ہوں جنیت صاحب تعرف میں یہ ضروری نہیں تھا کہنا کہ فردوس آشی قوان شکست کھانے کے بعد یہ جنیت صاحب شکست نہیں ہے یہ عالمی سازش اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سازش عمران خان صاحب کے خلاف ہوئی یہ عالمی طاقتوں کو پتا تھا کہ اگر فردوس آشی قوان بھی عمران خان کے ساتھ ایوان میں چلی گئی تو تہل کا مت چاہے گا ورنہ دیکھیں کہ میری تو فتح وٹ پہ پڑی ہوئی تھی کہاں پڑی ہوئی تھی وٹ پہ یہ اختر نے مجھے خود بتایا کہ ایک دن میں تمہارے گار آ رہی تھی تو راستے میں وٹ پہ تمہاری فتح پڑی ہوئی تھی جب مجھے خیال آیا کہ یہ تو فردوس کی فتح پڑی ہوئی تھی میں واپس موڑیوں اٹھانے کے لیے تو کوئی عالمی استعمار اٹھا کے لے گئی ہوئی تھی یعنی عالمی استعمار کی سازش ہے آپ کی شکر جی ہاں میں پہلے بتا چکی کل تک آپ کہتی تھی کہ دار آپ کے خلاف سازش کر رہے آج آپ کہہ رہے ہیں یہ عالمی استعمار آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں مجھا کہتے ہیں کہ کونج بھی چڑ گئی ڈار ڈار بچارہ کی کرے تھے جنڈا پانی پی بھی ڈار چل سو ووٹوں سے آ رہے ہیں آپ 38000 ووٹوں سے آ رہی ہیں جنیت صاحب میری شکست میں بھی کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے مجھے اگر صرف ساڑھے سنتی سزار ووٹ اور پڑ جاتے نا تو پھر اس صوبانی نے صرف پانچ سو ووٹ سے جیتنا تھا ہاں تو پھر بھی جاتی نا چلو ڈاران دیتے برابر ہو جاتی یہ پتہ شکست کیا اس میں مردوں کا شیوہ ہوتا ہے ہاں مردوں کا شیوہ میری انکہ دن تسی موچھاں بے اکھ لیے جنہیں ایسا مجھے کوئی ایسی فکر بھی نہیں ہے ہارنے کی دمریکہ پتہ کہنے کے مجھے ایسی کوئی فکر بھی نہیں ہے موچھوں کی موچھوں کی بھی کوئی ایسی فکر نہیں ہے وہ بھی مجھا مرضی رکھ سکتی میں تو ایسی سوچتی ہوں کہ عورت ایسے کرتی ہوں یا شیری لکھتی آنے چنگا نہیں لگتا عورت کہیں دی اوہے میادرہ کپڑے تو روانے